بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلان حضور کے آقائب کی اشاعت اپنا فرض مقرر کر لیا ہے تو میری برادری بھی مخالف ہو گئی ہے اور درپے آزار ہے اور عام طور سے لوگ مجموع میں کام آتے ہیں اس پر حضرت اخدس علیہ السلام نے فرمایا آپ صبر سے کام لیں اور استقلال رکھیں آپ دیکھ لیں گے کہ پہلے سے بھی زیادہ لوگ آپ کے مجموع میں جمع ہوں گے اور ساری مشکلات دور ہو جامیں گی ایسی مشکلات کا آنا عزبت ضروری ہے دیکھو امتحان کے بغیر کسی کی کچھ قدر نہیں ہوتی دنیا ہی میں دیکھ لو کہ پاسوں کی کیسی پوچھ ہوتی ہے کہ کیا پاس کیا ہے پس جو لوگ خدای امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں پھر ان کے واسطے ہر طرح کے آرام و آسائش رحمت اور فضل کے دروازے کھول دی جاتے ہیں دیکھو قرآن شریف میں صاف فرمایا ہے کہا حسبا ناسو ان یترکویں یقولو آمننا وہم لا یفتنون سورہ انقبوت آیت تین سیز زبان سے کہلینے تو آسان ہے مگر پھر کر کے دکھانا اور خدای امتحان میں پاس ہونا بڑی بات ہے دیکھو ہماری ابتدائی حالت پر غور کرو کہ اول اول ہمارے ساتھ ایک آدمی بنا تھا مولوی محمد حسین نے ہمارے واسطے کفر کا فتوہ تیار کیا اور پشاور سے لے کر بنا رس تک تمام ہندوستان کے بڑے بڑے مولویوں کی دو تین صد موریں لگوائیں اور فتوہ دے دیا کہ ان کا قتل کرنا ان کا مال لوٹ لینا ان کی عورتیں چھین لینا سب جائے گئے اور یہ لوگ کافر اکفر زال مذل اور یہود و نصارہ سے بھی بتر ہیں مگر دیکھ لو کہ ان کی کیا پیش گئی خدا تعالی نے ان کو کیسا ظلیل کیا پس سچے مومن بننا چاہیے دیکھو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر ذرا نظر ڈالو آپ کے زمانے میں کیسی مشکلات کا سامنا تھا مگر آپ کے اور آپ کے صحابہ کے وفا صدق صبر اور استقامت نے کیا کچھ کر دکھایا یقینا جانو کہ اگر کروڑ تو بھی ہوتی جب بھی یہ کام جو ان لوگوں نے لوگوں کے ایمان صدق صبر اور استقلال نے کر دکھایا ہرگز ہرگز نہ کر سکتی دیکھو آپ کے پاس نہ کوئی فوج تھی نہ توپیں تھی نہ سپائی تھے مگر اللہ تعالی نے کیسی تحید کی کہ بڑے بڑے لوگ خسو خاشاک کی طرح فتح ہوتے چلے جائے ہمیں خیال آیا کہ ہمارا نام مہدی ہے عیسیٰ ہے اور کرشن کے نام سے بھی اللہ تعالی نے ہمیں پکارا ہے اور انہی تینوں کی آمد کی انتظار میں سوختین بڑی قومیں لگی ہوئی ہیں مسلمان مہدی کے عیسیٰ کی آمدستانی کے اور ہندو کرشن آتار کے چنانچہ ان ناموں میں یہی حکمتِ الٰئی ہے مولوی ابو رحمد صاحب نے ارس کی کہ حضور کرشن کے معنی ان کے لوگت کے بموجی بہیں وہ روشنی جو آہستہ آہستہ دنیا کو روشن کرتی ہے تاریخی جہالت کے مٹانے والے کا نام کرشن ہے حضرتِ اقدس نے فرمایا ان کے متعلق جو گوپیوں کی قصد مشہور ہے اصل میں ہمارے خیال میں بات یہ ہے کہ امت کی مثال عورت سے بھی دی جاتی ہے چنانچہ قرآنِ شریف سے بھی اس کے نظیر ملتی ہے ایسے کہ فرماتا ہے ذرب اللہ ماصلن لِلَّذِينَ آمُنُوا اِمْرَا تَفْرَعُونَا سورة تحرین آیت اکسو بیس آیت بارہ یہ ایک نہیت ہی باریک رنگ کا لطیب استیارہ ہوتا ہے امت میں جوہرِ صلاحیت ہوتا ہے اور نبی اور امت کے تعلق سے بڑے بڑے عقائق مارف اور فیضان کی چشمیں پیدا ہوتے ہیں اور نبی اور امت کے سچے تعلق سے وہ نتائج پیدا ہوتے ہیں جن سے خدای فیضان اور رحم کا جذب ہوتا ہے پس کریشن اور گوپیوں کے ظاہری قصے کی تیہ میں ہمارے خیال میں یہی راز یہی رازی حقیقت پینہا ہے مولوی ابو رحمد صاحب نے عرض کی گوپی کے معنی یوں بھی ہیں کہ گو کہتے ہیں زمین کو اور پی پالنے والے یعنی کریشن کے مریدان بہت سوا ایسے لوگ تھے جو نیک مزاج اور مخلوق کی پرورش کرنے والے تھے حضرت اقدس نے اس پہ فرمایا اس میں بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ انسان کو زمین سے بھی تشبیح دی گئی ہے جیسا کہ قرآن شریف میں ذکر ہے کہ اعلم ان اللہ یحیل عظا بعد موتحا سورہ حدید آیت 18 عرض کے زندہ کرنے سے مراد اہل زمین ہے پھر مولوی ابو رحمد صاحب نے عرض کی کہ یہ بھی ممکن ہے کہ کریشن جی نے اپنی تعلیم کو جو عورتوں ہی کے ذریعے سے پھیلایا ہو کیونکہ ان کے مرد تو عموماً کھیتی کے دھندوں میں جنگلوں بنوں میں رہتے تھے اور ان کو اشاعت مذہب کے واسے کم فرصت ہوتی تھی عورتیں ہی یہ کام کرتی ہوں گی حضرت اقدس نے فرمایا کہ ہمیں ایک دفعہ خیال آیا کہ کریشن جی کو دعوت کے ساتھ بلکل مشابت معلوم ہوتی ہے بالحاظ راق رقص مجمع مستورات اور بہدری میں خدا جانے یہ کیا بات ہے پھر فرمایا ہم نے اپنی کتاب کا نام جس کا بھی کچھ حصہ باقی ہے چشمائے معارفت رکھا ہے کیونکہ اس میں بڑی معارفت کی باتیں ہیں اور حقائق و معارف درس کیا گئے ہیں فرمایا وہ لیکچر تو ہم نے خاص اس مجمع کا لحاظ رکھ کر اور ان کے شائع کردہ شرائط کے مطابق اور مناسب موقع اقتصار سے لکھا تھا مگر جب انہوں نے خود اپنے پیش کردہ شرائط کی پابندی نہ کی اور اپنے اقرار کی ذرہ بھی پرواہ نہ کر کے بہت سے وہی پرانے اعتراضات جن کا بار بار جواب دے دیا گیا ہے پھر دیلازاری کے حواسے بیان کیے تو ہمیں بتاؤ اور تطیمہ ان کے سب سوالات کا جواب لکھنے کے واسطے کتاب کو اور پڑھانا پڑا فرمایا مشکل یہ ہے کہ ان لوگوں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہماری کتاب نہ پڑھیں جہل نادانی اور تاثب کے پٹی آنکھوں پر باندھی ہوئی ہے ہماری کسی کتاب کو نہیں پڑھتے دلائل کو نہیں مانتے بے تہاشا اعتراض کیا جاتے ہیں پھر فرمایا اس کتاب میں ہم نے بڑی بسر سے ان کے متعلق لکھ دیا ہے اور اگر کوئی حق جو بند کر متعلق کرے تو اس کے بعد سے کافی ہے دوران تقریر میں حضرت اقدس نے یہ بھی فرمایا کہ آریوں کے ہاتھ میں آج کل مسلمانوں کے بار خلاف غلط فہمی پہلانے کے واسطے صرف تعدد ازدواج کا ہی مسئلہ رہ گیا ہے جس پر یہ لوگ اپنی نادانی کے وجہ سے اس کے حکمت اور حقیقت سے بے خبر ہونے کے وجہ سے اعتراض کیا جاتے ہیں حالانکہ موجودہ زمانہ پکار اٹھایا ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ واقعی تعدد ازدواج کی ضرورت ہے آریوں نے بھی یہ ضرورت کو محسوس کیا ہے غلط ضرورت کے احساس تو سب نکل لیا ہے باقی رہی ہے بات کے ضرورت کو ہم نے کس رنگ میں پورا کیا اور آریوں نے اس کے پورا کرنے کی کیا راہ سوچی سو وہ تعدد ازدواج اور نیوگ ہے اب ان دونوں باتوں کا مقابلہ کر کے دیکھ لو کہ کون سی راہ اچھی ہے قبل از نماز زہور ایک دوست کا خط حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا جس میں نے لکھا تھا بحضورت جناب مسیح معود و مہدی مسعود علیہ السلام مارچ انیس سو میں میں نے اپنی زندگی کا بیمہ واسطے دو ہزار روپے کے کرایا تھا شرائط یہ تھی کہ اس تاریخ سے تا مرگ میں چھالیس روپے سالانہ بطور چندے کے ادا کرتا رہوں گا تب دو ہزار روپے بعد مرگ میرے وارثان کو ملے گا اور زندگی میں یہ روپے لینے کا حق دار نہ ہوں گا اب تک میں نے تقریباً مبلغ چھے سو روپے کے بیمہ کرنے والی کمپنی کو دے دیا ہے اب اگر میں اس بیمے کو توڑ دوں تو باموجب شرائط اس کمپنی کے صرف تیسرے حصے کا حق دار ہوں یعنی دو سد روپے ملے گا اور باقی چار سد روپے ضائع ہو جائے گا مگر چونکہ میں نے آپ کے ہاتھ پر اس شرط کی بیعت کی ہوئی ہے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم کروں گا اس واسطے بعد اس مسئلہ کے معلوم ہو جانے کے میں اس حرکت کا متقب ہونا نہیں چاہتا جو خدا اور اس کے رسول کے آقام کے برخلاف ہو اور آپ حکم اور عادل ہیں اس واسطے نہیت اس سے ملتجی ہوں کہ جیسا مناسب حکم اس صادر فرمایا جائے تاکہ اس کی تعمیل کی جاوے اس کی جواب میں حضرت مسیح معاود نے فرمایا کہ زندگی کا بیمہ زندگی کا بیمہ جس طرح رائد ہے اور سنا جاتا ہے اس کے جواز کی ہم کوئی صورت بظاہر نہیں دیکھتے کیونکہ یہ ایک کمار بازی ہے اگرچہ وہ بہت سارا روپے کر چکے ہیں لیکن اگر وہ جاری رکھیں گے تو یہ روپے ان سے اور بھی گناہ کروائے گا ان کو چاہیے کہ آئندہ زندگی کے گناہ سے بچنے کے واسطے اس کو ترک کر دے میں اور جتنا روپے مل سکتا ہے وہ واپس لے لے ایک صاحب نے حضرت کی خدمت میں لکھا کہ میرے واسطے آپ ایسی دعا کریں جو ضرور قبول ہو اور اس معاملے میں ہو حضرت مسیح معاود نے فرمایا اس کو جواب لکھ دیں کہ خدا تعالیٰ کی یہ عادت نہیں کہ ہر ایک دعا قبول کرے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے ایسا کہیں نہیں ہوا ہاں مقبولوں کی دعائیں بنسبت دوسروں کے بہت قبول ہوتی ہیں خدا کے معاملے میں کسی کا زور نہیں موسیقی موسیقی